السلام علیکم and welcome to another episode of false positive آپ نے اکسے سنا ہوگا کہ پاکستان میں گاڑیاں باقی دنیا سے مہنگی ملتی ہیں یہ بات سچ ہے ایک ہائی انڈی سیگمٹ سرڈان جو دنیا بھر میں پچیس سے تیس لاکھ پاکستانی روپے کے درمیان ملتی ہے وہ اب پاکستان میں ساٹھ لاکھ روپے سے زیادہ کی ملا کرے گی آخری سی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں گاڑیاں اتنی مہنگی ہیں اس کی کوئی ایک وجہ نہیں اور بہت سی وجہات مل کر پاکستان کے اس مسئلے میں کردار ادا کرتی ہیں دنیا کے زیادہ تر ہائی کنزمشن ممالک جن کی آبادی دس کروڑیاں اس سے زیادہ ہے اپنی گاڑیاں خود منفیکچر کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ان ملکوں کے اپنے گاڑیوں کے برانڈز ہوں ہاں البتہ منفیکچرنگ ملک کے اندر ہونے سے کافی مدد ملتی ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی گاڑی مکمل طور پر منفیکچر نہیں ہوتی اس وقت پاکستان میں بکنے والی ساری کمپنیز میں سے صرف چار کمپنیز کے اسیمبلنگ یونٹس یہاں پر موجود ہیں جو کہ گاڑیاں صرف اسیمبل کرتے ہیں یعنی بنے بنائے پارٹس باہر سے آتے ہیں اور یہاں پر محض جوڑ کر بیچے جاتے ہیں پروڈکشن میں خودکفیل نہ ہونے کا ایک رائیسز پاکستان میں اتنا برا ہے کہ پاکستان سٹیل مل میں بننے والی میٹالک شیٹ جس سے گاڑی کی آوٹر باڈی بنتی ہے وہ اب کسی بھی گلوبل وہیکل سٹینڈرڈ پر پوری نہیں اترتی جس کی وجہ سے یہ شیٹ بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے عام الفاظ میں اس وقت پاکستان میں اس گزہ گاڑی کے علاوہ شاید کوئی بھی گاڑی ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ کلیم کیا جا سکے کہ وہ مکمل طور پر پاکستان میں بنی ہے دوسری وجہ ہے پاکستانی کار مارکٹ میں تین بڑی کمپنیز کی اولیگوپلی لالی باپلی؟ ارے اولیگوپلی مطلب کمبائنڈ منوپلی دوہزار پانچ کے بعد سے پاکستان میں صرف تین کمپنیز کا راج رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہزار پانچ سے لے کر دوہزار اکیس تک صرف انہی تین کمپنیز کے اسیمبلی یونٹس پاکستان میں آپریشنل تھے باقی کمپنیز مکمل یونٹس یا پھر سی بی یوز یعنی کمپلیٹلی بیلٹ یونٹس امپورٹ کرتی تھیں چونکہ اسیمبل کی کئی گاڑیاں یا کمپلیٹلی ناک ڈاؤن سی کے ڈیز ریلیٹیولی سستی پڑتی تھیں اسی لیے باقی کمپنیز کا استعمال کم ہو گیا اور یہ تین کمپنیز پاکستان میں پریویل کرنے لگیں ان تین کمپنیز نے نا صرف گاڑیوں کی پرائیس سے کنوینیٹ پروفٹ مارجن تک ڈرائیف کی بلکہ بہت عرصے تک پاکستان میں آؤٹڈیٹڈ جنریشنز اور کبھی کبھی سب سٹینڈرڈ ویہیکلز بھی بیچیں تیسری وجہ ہے تیکسیشن پاکستان میں چونکہ گاڑیاں بنتی نہیں ہیں اور باہر سے آنے والی گاڑیاں امپورٹ بل بڑھاتی ہیں جس سے ٹریٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے اسی لیے گاڑیوں اور ان کے پارٹس پر ہمیشہ ایک بھاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے نا صرف ڈیوٹی بلکہ ایک عام پاکستانی اس وقت ایک سی بھی یونٹ پر امپورٹ ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، ویڈھولڈنگ ٹیکس، ٹوکن ٹیکس اور سیلز ٹیکس پے کرتا ہے اتنا ٹیکس؟ جی ایک اور وجہ ہے گاڑیوں پر آن لینے کا کلچہ ہے چونکہ صرف تین اسمبلی یونٹ پاکستان کے بیس کروڑ لوگوں کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے اسی لیے گاڑیوں اور کمپنیاں پل موڈل فالو کرتی ہیں یعنی گاڑی کی پیمنٹ کا کچھ حصہ لوگوں سے پہلے لیا جاتا ہے اور کچھ مہینے بعد وہ گاڑی بنا کر لوگوں کو پروائیٹ کی جاتی ہے اسی لیے اگر کسی کو ریڈیلی اویریبل گاڑی چاہیے تو اس کو وہ گاڑی کسی انویسٹر یا شورو مونر کو کچھ سرچارج دے کر خریدنی پڑتی ہے یہ سرچارج لوکل لینگویج میں آن کہلاتا ہے موجودہ حکومت نے کچھ نئی کمپنیز کو پاکستان میں آنے کے لیے آسان پیسج ویز دی ہیں تاکہ چند کمپنیوں کی منوپلی کو توڑا جا سکے بھائی لولی پوپلی تا الیگوپلی وقتی طور پر اس سے گاڑیوں کی پرائیسز میں کوئی کمی نہیں آئی لیکن نئی آٹو پولیسی آنے سے اور نئے اسمبلی یونٹ سیٹ اپ ہونے سے یہ امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر گاڑیوں کی پرائیسز کم نہیں تو کمپیٹیٹیف پرائیسز پر گاڑیاں ضرور ملیں گی فیلحال تو حکومت نے آئی ایم ایف کی سیٹ کی گئی کنڈیشن کی وجہ سے گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 12.5 پرسنٹ سے بڑھا کر 17 پرسنٹ کر دیا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ کر کے میں اپنی رائے ساگاہ کیجئے اللہ حافظ